اچھا جی جناب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور آپ سیکھیں گے کہ میں تھا پاسٹینس آئی ووز میں تھا جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ میں ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں جو میری پین پاکستانی اونڈیا نوں جو بھی ہوں میں یہاں پر ہوں یہ ہوں وہ ہوں آئی ایم سیکھا تھا اس میں ہم پاسٹینس کریں گے گزرا ہواقت میں تھا آئی ووز میں تھا سمپل لفظ ایک بولنا ہے یہ تے یہ کہ آگے میں نے تے لکھا ہے اردو میں بھی نیچے دیکھ لیجئے جو لوگ پرونسیشن اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں اردو نہیں پڑھنا ہوتی ان کے لئے میں ساتھ انگلیش کے الفابیٹس میں بھی لکھ دیتا ہوں یہ تے یہ کہ آگے تے لگائیں یہ تے جیسے میں ہوں کیا تھا میں پاکستانی ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں یہ تے پاکستانی میں پاکستانی تھا آئی واز سیم کال والے لیسن ہے وہی پچھلا لیسن مگر وہ پریزنٹ ہے موجودہ وقت یہ گزرا ہوا پاسٹ ہے تو اسی ساب سے ہم چلیں گے جیسے کال کیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے آئی واز یہ تے یہ تے یہ تے پاکستانی یا کوئی بھی مسال میں نے وہی مسال آگے دے دیئے یہ تے میں تھا یہ تے اوکیوپے یہ تے لوان یہ تے اوت خواہی یہ تے آلا میزوں وغیرہ وغیرہ مسالے آگے آئیں گی کہ میں تھا میں گھر پہ تھا میں کام پار تھا میں دور نزدیک تھا میں اچھا بورا تھا تو لفظ پکڑ لیجئے جیسے کال آپ نے پکڑا یہ سوی میں ہوں آج اب لفظ پکڑیے یہ تے یہ تے یہ تے میں تھا آگے چلیے جی تو اس اگرین میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یار آئی ایم یو سوی آئی کے لیے یو ایم کے لیے سوی یعنی کہ میں ہوں کے لیے دو لفظ ڈیفرنٹ تھے سیپرٹ لفظ تھے تو یہاں پہ یہ تے کیوں ہیں اے کی لفظ کیوں ہیں جڑا ہوا کیوں ہیں کہ دیکھئے یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپرین کیا ہے کہ آئی ایم یو سوی ایم کا مطلب ہوتا ہے سوی تو یہاں پہ جو اے تے ہے اے تے ہوتا ہے واز تھا آئی واز یہ تے کیوں بولا جاتا ہے کہ دیکھئے آئی کے لیے ہم نے کیا بولا یو اور واز کا لفظی مطلب ہے اے تے جیسے ایم کے لیے سوی ہے اسی طرح جناب واز کے لیے اے تے ہے جو سوی جو اے تے پراپر لفظ جس طرح ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے جو سوی جو اے تے اسی طرح ہی ہے مگر یہاں پہ دیکھئے جو فرنچ لینگویج کا قانون ہے کہ جب دو واؤلز اکٹھے ہو جائیں ایک لفظ واؤل پہ ختم ہو رہا ہے اور آگے دوسرا بھی واؤل پہ شروع ہو رہا ہے تو آپ پہلے کا واؤل کاٹ کے اس کو اگلے سے جوڑ کے تو وہاں پہ کومہ لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے یہ میں نے یو کا ای کٹا تو یہ کیا بن گیا یہ تے وہاں پہ اوپر کومہ لگا دیا تو یہ بن گیا یہ تے تو اب یہ تھوڑا آپ کو گرامر اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو شور رہے کہ یہ کیا چیز ہے کیا سین ہے جو سوی دو لفظ تھے اور یہاں پہ یہ تے کیوں ہو گیا تو یہ سوی میں ہوں اور یہ بھی اسی طرح تھا یہ اے تے اگر گرامر کے حصول کے مطابق فرنچ میں دو واؤل اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو پہلے کا ورڈ کا واؤل کاٹ کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے درمیان میں کومہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا یہ تے تو یاد رکھئے کہ کبھی اس میں آپ کو غلط فہمی نہیں ہوگی یہ سوی الہدہ الہدہ لکھے ہوتے ہیں اور یہ تے ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے یوسوی میں ہوں اور یہ تے میں تھا تو آگے اب بات کرتے ہیں کس طرح سے جملے یا منفی نفی کا نیگٹیو جملہ کیسے بنائیں گے کہ آئی واز ناٹ تو یہاں پہ ہم نے بات کی یہ تے یہ تے تو یہ تے ہو گیا آئی واز میں تھا تو اگر جناب اسی کا ہی نیگٹیو بنانے ہے کہ نہیں تھا آئی واز ناٹ میں نہیں تھا میں نہیں تھا مصروف میں گھر پر نہیں تھا میں کام پر نہیں تھا میں وہاں نہیں تھا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے تو پہلے وہ ہی میں آپ کو کل کرپیٹ کر رہوں تاکہ آپ کو وہی ذہن میرے کہ ہم نے کل کیا بولا تھا کہ صرف سوی سے پہلے آپ نے نو اور آگے پا لگانا ہے تو کیا بن جائے گا یو نو سوی پا سوی کے پیچھے آپ نو لگائیں اور آگے اس کے پا لگائیں تو وہ کیا ہو گیا یو نو سوی پا کہ آئی ایم نوٹ یہی سسٹم آپ نے یہاں پہ بھی کرنا ہے آپ نے کیا دیکھا جی ایتے ہے پاسٹ یہ ایتے تو ایتے سے پہلے آپ نے نو اور آگے پا لگانا ہے تو کیا بل جائے گا یو نیتے پا نو کا وہ بھی دیکھ لیجی اب پیچھلے میں سکرین میں آپ کو سمجھایا ہے کہ نو اور ایتے دونوں میں آتا ہے ووول تو وہاں سے ای کٹ جائے گا سیم وہی طریقہ تو یہ کیا بن گیا یو نیتے پا I was not میں نہیں تھا تو دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے دونوں ہی کٹھے لکھ دی ہیں آپ کو پیچھلے میں آتا ہے جڑے ہوئے کیوں ہیں تو دیکھ لیجئے I was میں تھا یے تھے I was not میں نہیں تھا یو نیتے یو نیتے کہ میں نہیں تھا یو نیتے پا میں نہیں تھا آگے پا بھی لگے گا یے تھے یو نیتے پا تو اگر آپ گرائمر کے اتنا سے زردی نہیں لیتے تو صرف اس کو ادھر سے یاد کریے اور آگے لیسن کو کنٹینیو کریے یہاں سے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی رہے مگر پھر بھی تھوڑا گرائمر میں سمجھا دیا کہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے تو آگے ان کے بناتے ہیں اب جملے تو مثال لے دیتے ہیں جملہ ایک میں نے لکھا ہے کہ میں مصروف تھا اوکیو پے مطلب مصروف میں مصروف تھا اور نیگیٹیو جملہ میں نہیں مصروف تھا آپ جیتے اوکیو پے کیا گر بھی صرف پا لگا سکتے ہیں جیسے میں نے اس میں بتایا تھا لکھنے اور بولنے کا فرق جیتے اوکیو پے جیتے پا کیو پے جیسے تھا جسوی اوکیو پے جسوی پازی اوکیو پے یہ صرف لکھنے یہ پاغ دوں یہ صرف بولنے میں ہے جب آپ نے لکھنا ہے تو لکھنا پورا ہے بولنے میں لفظ کھا سکتے ہیں لکھنے میں نہیں کھانا ورنہ نمبر کٹے گا آپ کا تو میں مصروف تھا جیتے اوکیو پے میں مصروف نہیں تھا جیو نیتے پا کیو پے آگے چلیے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو ایک سکرین میں بھی لگا دیا تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے کہ یہ نیتے پا کیو پے لکھتے وقت آپ نے پورا ایسی طرح لکھنا ہے یہ نیتے پا کیو پے یہ پورا لکھنا ہے مگر جب بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اگر ایسے بھی بولویں کہ یہ تے پا کیو پے تو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کوریکٹ ہے آپ یہ تے پا کیو پے بول دیں یا یہ نیتے پا کیو پے دونوں ٹھیک ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں مگر لکھنا آپ نے ضرور ہے اگر آپ اگزام ٹیسٹ کسی چیز میں اس طرح یہ تے پا کیو پے لکھیں گے تو وہ آپ کا نمبر کٹیں گے کہ آپ نے نیو نہیں لگایا تو یہ میں نے اس لئے تھوڑا سا یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ نیتے پا کیو پے میں مصروف نہیں تھا یا یہ تے پا کیو پے میں مصروف نہیں تھا دونوں صورت میں ٹھیک ہیں تو لیجئے اب آپ نے یہ تے اور یہ نیتے کا سیکھ لیا ہے تو اب جناب آپ بنائیں جملے میں تھا یہ تے میں خوبصورت تھا یہ تے بو میں خوبصورت تھی فیمیل ہے یہ تے بیل میں موٹا تھا یہ تے گھو آئی واس فیٹ میں موٹی تھی آئی واس فیٹ یہ تے گھوس گھوس اور اسی طرح ہی یہ تے موش آئی واس اگلی میں بدصورت تھا اور اگر لڑکی بھی ہے تو تب بھی لفظ موش یہ ہے یہ تے موش میں بیوٹیفول نہیں تھی اگلی تھی ٹھیک ہے جی اب یہ تے کے آپ نے منا لیے اب اسی کوئی یہ تے پا یا جونے تے پا بولیے جونے تے پا بو جونے تے پا بیل جونے تے پا گھو جونے تے پا گھوس یا جونے تے پا موش تو یہ تے جونے تے یہ تے جونے تے بس اس کو پکاتے جائیں آگے چلیے تو یہاں پہ بھی وہی چیزیں جی دو چیزیں دکھیں ہیں I was kind میں اچھا تھا یہ تے جونچی یا جونتی جیسے بھی بولیں لڑکی ہے تو بھی یہ تے جونچی میں اچھی تھی میں kind تھی اگر bad ہیں بورے ہیں مسائلیں یہیں کہ I was bad یہ تے میں شان اگر female ہے یہ تے میں شانت میں شانت میں لکھا ہے دیکھیں میں نے اگر شانت لکھا ہے میں شانت I was یہ تے اب اسی کو I was not میں نہیں تھا میں نہیں تھی یہ نیتے پا جونتی یہ نیتے پا میشان یا یہ نیتے پا میشانت تو یہ ہے جناب آپ کا آج کا یہ لیسن اس میں آپ نے صرف دو لائنیں سیکھی ہیں اور یہ دو لائنیں آپ کی زندگی چینج کریں گی کہ I was میں تھا کوئی بھی جمعہ بنانا ہے یہ تے میں نہیں تھا یہ تے کیا کہ پا لگا دیں سیمپل بولنے میں اور اگر لکھنا ہے تو یہ نیتے پا صرف اتنا یاد اکھنا ہے یہ تے یہ نیتے پا تاکہ آپ کو اچھے سے جملے بنانے آ جائیں پاسٹ کے گزرے وقت کے بھی تو دونوں لیسن کو گر آپ ایک اٹھا کرتے ہیں جو کل لیسن آپ نے کیا اور یہ آج والا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے یہ چیزیں کے لیے رو جائیں گی اب فیوچر پر کراؤں گا نیکس لیسن تاکہ آپ کو یہ بہت آسانی ہو جائے گی ڈیلی بات چیت کرنا تو دونوں کو ملا کے رپیٹ کر دیا ہے کوئی جناب کا کمنٹ کوئی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں لائک کیا کریں پلیز اور کوشش کیا کریں باقی دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں میکسی بکل میکسی بکل